اکمال دیتے ہیں سہیلِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں صحابی ہیں سیری کا ٹام ہے وہ ذکر آ رہے ہیں آم نوٹا پانی کا پکڑا ہے نام حضرتِ ربیعہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ تاجدارے کا انات نے فرمایا سل یا ربیعہ تھا اے ربیعہ مانک حضرتِ ربیعہ یہ نہیں عزت کیا اللہ پاکہ دور ہے کہیں آپ سے کیوں مانگو اللہ کیا ہوتے ہیں یہی عام خوص ہوں گے لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کیوں نے غیر اللہ سے کیوں مانگو ارے یہ غیر اللہ نہیں یہ حبیب اللہ ہیں غیر غیر کیا ہوتا ہے غیر تو ہوتا ہے جو غیر ہوتا ہے جو عبیب ہوتا ہے وہ غیر نہیں ہوتا میرے رب نے سارے جہانوں کی شہنشاہت آپ کو عطا فرمائی یہ دن شاء اللہ روزانہ گفتگو ہوگی نا کسی نے دیجے پہ پھر پہنچے گیا ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے جو بارہ دن میں گفتگو سن لے کبھی بات عقیدہ نہیں ہو سکتا بڑے سے مضبوط سے مضبوط بھی آدمی ہوں اس کو لے آئے دیکھ اس کے دل کے در یہ باتیں اُتر دی کیسے ہیں عزور پاک نے فرمایا مگلے عرضیہ اس علکہ مرافقت کفی الجنہ عزور میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جیس طرح آج نوکری چاکری ملی ہے جنت میں سرکاری سے آپ کو غلام مانگی رہا میرے آکر یہیں فرمایا جب ہی تو مرنا ہے پدھل کرا خادمہ کیسے ہوگا پھر اگر کبر میں ترہ کیا عشر ہوگا عشر لے کیا تو نہیں گئے گی پھر کیا تیرا بنے گا ہم نے کوئی پتہ نہیں سرکار نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مامل ہے عرض کیا ضرور یہی کافی ہے صحابہ نے سرکار سے جنت مانگی سرکار نے جنت تا فرما دی عشر امام اے رسول نے کہا کہ تم سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ حضور علیہ السلام کی غلام کی جنت آبائے سرکار کا یہ غلام یہ کمان جنت بھی اطاف فرما دی دیکھیں میرا اور آپ میرا اور آپ کا تھوک یہ ہے ہاسپٹر میں جانے لکھا ہوا نظر آئے گا یہاں نہ تھوکو وجہ داکھر صاحب کہیں گے تمہارے تھوک سے بیماریاں لگتی ہیں لیکن سرکار مدینہ آسان تھوک مبارک آگے تھوک مبارک کمان دیکھیں عزور باقی صاحبی نامر کا حضرت یعطین بن حبیب اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہمار فرماتے ہیں کہ میرے والد گرانی کی دونوں آنکھیں سفیت ہو گئے بنائی ختم ہو گئے میں اپنے والد کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں حضور حضور میرے باقی برائی جاری ہے اعمیر اور آپ کے نمی کا کمان کیا ہے فَنَفَذَا رَسُولُ اللَّهِ سَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فِيَا اِلَّيِّ فَابْسَرَا فَرَائِتُهُ يَتُخُلْخِيَتَا فِي الْعِبْرَاتِ ہوا بن عثمانی فرماتے ہیں کہ سرکار بھی اپنا لابت دہان اپنا تھوک مبارک میرے والد کی آنکھوں میں ڈالا اور اور کی بنائی واپس آگئی آگے دیکھ فرماتے ہیں کہ میرے بینت میں دیکھا فَرَائِتُهُ مَحْنَبْرَبْرَو دیکھا وَهُوَ عِبْرَو سَوَانِي اسی سال عمر ہو گئی ہے اور سوئی میں خود داگہ ڈالتی ہے یہ حضور علیہ السلام کے لابے پاک اکمال دیکھ اسی سال عمر ہو گئی لیکن بنای کم ضرور نہیں ہوئی کیونکہ سرکار عطا کرتے ہیں پھر کمی ہوتی نہیں حضور علیہ السلام کی شام یہ اللہ پاک نے اطاف فرمائی نمبر دو حضور علیہ السلام کی شام حضرت سنگی طرح صدی کے پر رضی اللہ تعالی وہی لابے دہن ہے جب سامپ نے ڈنگ مارا سرکار کے ایڑی کے لابے دہن لگایا ڈنگ زائی ہو گیا ظاہر ختم ہو گیا جب حضرت حیدر قرار نے ارز کیا میری آنکھیں ٹھیک نہیں آنکھیں لابے دہن لگایا اور حضرت موری علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں ہے وہی لابے دہن اور ایک گوہ تھا اس کا پانی کڑھا تھا نبی علیہ السلام میں اس میں لابے دہن ڈالا ایک دیس میں آتے آپ نے کلی فرمائی اور وہ کڑھا پانی وہ میتھا ہو گیا آپ ذرا غور فرمائیں جن کے لابے دہن کی یہ شان ہے جن کے لاب بھی کوئی مثل نہیں پر سکتا اس سونے آمنہ کے لاب کا اپنا کیا مقام ہوگا یہ ہے اللہ باق نے اپنے سونے نبی کو شانی اطاف فرمائی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے اللہ و اللہ ہمارا رکھنے وہ نے سب سے اللہ و اللہ ہمارا نبی آپ کو پتہ ہے اللہ کا مانا کیا ہوتا ہے کوئی آلہ حضرت کے لحظ پر غور کا کیا دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اَن نَبِيُّ اَوْلَا بِالْمُومِنِيَا بِالْاَنْفُسِهِ کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں کے بھی زیادہ کریم ہیں اَوْلَا کا مانا زیادہ کریم ہمیں نا دے پڑھتے پڑھتے تو ساری عمر گزرے اس کا مانا بھی آنا چاہئے اس کا مانا کیا ہے اور آلہ سب سے بنا چاہتا ہے ایک آدمی کا نے لگا نہیں کسی کو آلہ کہنا سبحانہ ربی یا آلہ اللہ آلہ یہ تو شرک ہو گیا میں نے کہا کہ پنجاب کا وزیر آلہ کہیں تو کوئی شرک نہیں آلہ لوگوں کی آلہ پسند کہیں تو کوئی شرک نہیں آلہ ورائٹی کے شعود کوئی شرک نہیں لیکن جب سونے نہ دیں شان کے آلہ آج شکر زیادہ نشور اس لئے ہم نے ایمان اور اکل کا اعداد کروا آلہ حضرت بولے کہ سب سے آلہ و آلہ مارا ربی جن کے لگویں ہیں وہی کہیں گے دیکھیں نا مثال کے طور پہ ایک آدمی پاکستان گیا ائرپورٹ پہ ادھر پترا اس کو بڑی مخلوق ملی کسی نے کہا کہ میرا آپا آگیا نہیں کسی کا آپا آگیا نہیں کہیں گے راستے میں گاڑی پہ پٹرول ڈالوایا پٹرول کا مولی کہا کہ مارا والد آگیا نہیں ان کا ہے کہ کیسے کہے گی راستے میں بھی اور ملا وہ کہہ جا کہ میرا باپ آگیا نہیں کہے گا لیکن جب وہ گھر پونچ گیا اولار کہے گی کہ میرا باپ آگیا میرا والد آگیا کہ ان کا ورد ہے تو جس کا جو ہوتا ہے وہ اسی کا نام لیتا ہے ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اللہ و آلہ ہمارا نبی دونوں آدم کا دولہ ہمارا نبی سب خدا کی خدائی سے پیارا ہمارا نبی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بات افضیلتی کچھ تو وہ ہے جن سے اللہ نے ہم کلامی فرمائی کلیم اللہ بنایا کچھ وہ ہیں جن کے درجے بنا فرمائے لیکن درجوں کا رقم میں چلا گیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی جب مضوغرہ رفت مصطفیٰ پھر انشاءاللہ درجوں پر بات ہوگی اللہ نے سنے نبی کو کیسے رفتیں عطا فرمائی اللہ پاک میری آپ کے عزیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ کل جو تیسری مجلس آ رہی ہے اس میں مضوغ ہوگا نصفت مصطفیٰ سلاللہ جب نصفت ہو جنہ آلہ کے ساتھ کہہ جنہا کہ اپنے لوئے سنگ کی اپنے لکڑی سنگ لوہ بھی تار جانتا ہے جب نصفت آلہ ہو جنہا جو کام بن جاتا ہے پھر میں آپ سے وہی گزارش کروں گا پورا دن دوستوں کو دعوت دیں آپ نے نبی علیہ السلام کی شان کے لئے مقام کے لئے آئیں اور جتنے سرکار کے اللہ جن سے اور جتنی اللہ شان پیان ہوگی اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اگر دویاں کے جھوٹے مشوق اور عاشق یا محبوب اور محبوب ان کے سامرے بات کرو تو وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے تو سچے رب کے سچے عبیب کی شان پیان کرو میں اللہ راضی کیوں نہیں ہوگا اللہ پاک راضی ہوتا ہے اس کے ساتھ حدکال انشاءاللہ خواتین کا پروگرام جانب شنور مدینہ میں محبوب ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہوگا بارہ سے تین مجھتا جیدی میری مائے میں نے تشریف لائی ہیں یا دو سو ہوا تشریف فرما ہے اپنی اپنی گھر والوں کو بیویوں کو جہاں جہاں جو بھی اطلق ہے کرنے کو بارہ مجھتا محبوب ملاد ہو رہی ہے تشریف لائیں اور میری مائے میں نے سمت کر رہی ہے آبری جتنی سیلیم کو دعوت و سرکار کے ملاد کی عورتوں کا بڑا کردار و دار معاملے میں کیوں کہ حضور علیہ السلام کا ملاد جتنی شان کے ساتھ ہوگا اللہ پر اتنا ہم پر راضی ہوگا جب تک دم میں دم رہے اللہ سنے نبی شاہ نے بیان کرنے کی تفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاخِ اللہمہ سنے نبی شاہد